اعمال کا حکم الگ ہے اور اشخاص کا حکم الگ ہے اعمال جو منکر ہیں وہ منکر ہیں ان سے کبھی دوستی اور یاری اور تعلق اور قربت اور نزدیکی ناممکن ہے کسی بھی حال میں اعمال اگر برے ہیں چاہے چھوٹے درجے کا برا ہو یا بڑے درجے کا ہو چھوٹی معاصیت ہو یا بڑی معاصیت ہو کفر اور شرک کی گندگی ہو تو جو بھی شر ہے شر سے کوئی یاری نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اعمال جتنے بھی شر ہیں سب وہ قابلے نفرت ہیں وہ قابلے بغض ہیں وہ ان کو چھوڑ دیا جائے پورے طور پر لا تعلقی پورے طور پر اختیار کیا جائے یہ اعمال کے حوالے سے ہمارا ہونا چاہیے یہاں تک کی اختہ مومن اگر ہیں اور صحابہ میں سے ان کا بھی شمار ہیں بڑے درجے کی مومن اور کوئی نافرمانی ان کی زندگی میں اگر آ جاتی ہے کوئی بھی نافرمانی ان کی زندگی میں اگر آ جاتی ہے تو اس حصے کو کیا کریں گے چھوڑ دیں گے اس سے لا تعلقی اخت ہے اس سے بغض ہے اس سے کوئی ہمارا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا کہا خالد اور خالد کی سمجھ سے بارک اللہ حافظ اللہمہ انی ابرعو الیکا ممہ سنع خالد ممہ سنع خالد اللہمہ انی ابرعو الیکا ممہ سنع خالد صحابی ہیں وہ لیکن ان کا کوئی کام ایسا ہوا جو کام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے میل نہیں کھارا تھے تو ایسی چیزیں قابل اقض ہیں یا قابل رد قابل رد ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لا تعلقی کا کھلے لفظوں میں اظہار کر دیا تو بدرجہ اولا ہمیں لا تعلقی کا کھلے لفظوں میں اظہار کرنا ہے ہر وہ چیز جو شر ہے جو معصیت ہے وہ چھوٹی معصیت ہو یا بڑی اس سے ہمارا کوئی تعلقی ہے عامال میں ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہئے اشخاص کے حوالے سے تفصیل ہے اشخاص کے حوالے سے تفصیل ہے اشخاص میں سارے کے سارے فاسد نہیں ہوتے جیسے کہ عامال کا میں نے ذکر کیا عامال میں یہ سارے کے سارے فاسد ہیں وہ قابل قط ہیں ان کو کٹ کے علق کر دیا جائے لیکن اشخاص میں سوئی سے نہیں اشخاص میں وہ افراد جنہوں نے جن کی جڑیں گندی ہیں وہ قابل نفرت ہیں وہ قابل بغض ہیں جن کی جڑیں اور جڑوں کی اصلاح کیسے ہوگی دخول اسلام سے دخول اسلام سے جن کی جڑیں ہی غلط ہیں تو جڑ ہی جڑ ہی سے پوری پورا درخت قائم ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر فاسد ہے وہ مکمل طور پر فاسد وہیا کہ وہ اشخاص جن کی جڑیں صحیح اور درست نہیں ہیں جن کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں کفر اور شرک کی گندگی سے تو ان کے تعلق سے سورة الممتحنا کی جو ابراہیم علیہ السلام کی حوالی سے قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین آمنوا معه اذ قالوا لقومهم اننا براعوا منكم ومما تعبدون من دون الله اننا براعوا منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء الى المقیام اسے بتا چلتا ہے کہ اگر ایسے افراد ہوں تو ان کے تعلق سے ہمارا روئیہ اسی طریقہ ہونا چاہیے لیکن اگر وہ اشخاص ایسے ہوں جن میں آمال دونوں درجے کے ہیں اور ان کی جڑوں کے اندر کفر کے بجائے اسلام نے ان کی جڑوں کو لے لیا ہے یعنی دائرے اسلام کے اندر وہ آ چکے ہیں جڑے ان کی ان کی جیسے نہیں ہیں ان کی جڑے چینج ہو چکی ہیں اور دائرے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ بڑے بڑے خطرنا پسم کے جرائم یا آمال اور اقائد ان کے اندر پائے جا رہے ہیں اگر یہ صورتحال ہو ایسی شکل ہو تو عمومی طور پر یہ دیکھا جائے گا اور اس میں بھی کافی تفصیل ہے وہ ساری تفصیلات ابھی بیان نہیں کر سکتے یہ دیکھا جائے گا کہ غلبہ کس کا ہے فساد کا غلبہ ہے یا صلاح کا غلبہ ہے خیر کا غلبہ ہے یا شر کا غلبہ ہے ان کے آمال میں وہ جن کی بنیادیں اسلام کی ہیں اور ان کے آمال میں ان کے اقائد کی اندر فساد غالب ہے یا صلاح غالب ہے دونوں میں سے غلبہ کس کو ہے اور جس کو غلبہ ہوگا حکم اسی کا ہوگا والحکم لما غلب والحکم لما غلب حکم اس کا ہوگا جس کو غلبہ ہوگا اگر فساد کو غلبہ ہے تو قابل نفرت شخص قابل بغض شخص قابل تشمنی شخص اگر فساد کا غلبہ ہے یعنی اس کے عمل کے ساتھ وہ شخص بھی قابلے نفرت ہوگا کیونکہ فساد اس پر غالب ہے اور اگر صلاح غالب ہے خیر غالب ہے اس کی زندگی میں اور فساد اور بگار اور شر اس کے زندگی کے اندر مغلوب ہے تو وہ شخص جس درجہ اس میں فساد ہے اس درجہ اس سے نفرت ہوگی اور جس درجہ اس میں خیر ہے اس درجہ اس سے تعلق ہوگا اپنایت ہوگی محبت ہوگی تو کوئی ایک حکم سارے لوگوں کے اوپر نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے عامال مختلف ہیں لوگوں کے عقائد مختلف ہیں تو حکم بھی مختلف ہوگا اور عدل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حکم وہی دیا جائے جس کا وہ مستحق ہو اس سے ہٹ کر کے اس کے اوپر حکم نہ لگایا جائے یہ کافی تفصیلات کو سمیٹھنے کی میں نے کوشش کیا ہے اس جواب کے اندر کہ یہاں جن سے دشمنی کرنے اور لا تعلقی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں کس سے لا تعلقی بڑھتی جائے اور کس سے تعلق کو قائم کیا جائے تو بلکل یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے اندر دونوں پہلوں ایک شخص کے اندر دونوں پہلوں بات چیزوں میں اس سے تعلق ہے اور بات چیزوں میں اس سے تعلق ممکن نہیں ایسا ہو سکتا ہے بلکہ اکثر کا معاملہ ایسی ہوتا ہے اکثر کا ایسی ہے اب جیسے مثال کے تو اوپر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں کیا ہم آپ کے حساب سے چل سکیں گے بلکل ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ کی اس معاملے میں ہم بلکل نہیں سننا چاہتے ہیں اس چیز کو کیونکہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ رویہ بلکل حرمت والا ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس مسئلے میں ہم آپ کے آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار رہیں گے بلکل نہیں تیار ہوں تو اسی طریقے سے آدمی کسی دوسرے شخص کی زندگی کے اندر جو حالات دیکھتا ہے ان حالات کے اعتبار سے اس سے تعلق یا آدمی تعلق کا معاملہ کرتا ہے ایک شخص کے زندگی میں کئی طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کئی ہوگا اور پورے طور سے قابل محبت نہیں ہوگا نہ قابل مذہمت ہے اور نہ قابل محبت ہے مکمل طور سے تو جس چیز میں وہ خیر اور نبی کریم کے طریقے والا ہے اس باب میں ہمارا اس کا بھرپور تعلق ہے اور کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہماری نفسانی چاہتیں ان احکام کے بیش میں داخل ہو جاتی ہیں شرعی احکام کی میں بات کر رہا تھا اور جب ہم ایک دوسرے کے اوپر حکم لگانے پہ آتے ہیں تو وہاں ہماری نفسانی چاہتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں ہماری مرضی کے مطابق اگر ممکن ہے جو بات ہم نے کہی ہے ہمارے اپنے سمجھ سے وہ صحیح ہو ممکن ہے وہ صحیح ہو پر سامنے والا جو چیز کہہ رہا ہے ہم اس کو غلط تصور کر رہے ہیں اپنی جانکاری کے اعتبار سے مگر وہ شخص اگر اس سے بات کی جائے تو وہ بھی اس کو صحیح اور درست سمجھ کر انجام دے رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا ہو سکتے ہیں میں ہم تجاوز یہ کر جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس شخص سے ہمارا اختلاف اگر رائے کا ہو گیا ہے تو رائے ہی تک محدود رہے تجاوز نہ ہونے پائے یعنی اس کا تعلق دل سے مودد محبت نفرت اور بغض کی طرف منتقل نہ کیا جائے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر تھوڑے سے تعامل کی ضرورت ہے اور اس کو اور زیادہ ڈیپ میں جا کر گہرائی میں جا کر اس کو اور زیادہ اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عادل اور انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنیں ہماری زندگیوں کے اندر بی عیسی الظالمین بدلہ والے شکل نہ آئے ظلم والے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکیں